آپ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے نام کے ساتھ ایسے جوڑا جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل ہیں موسیٰ آپ کے کلیم ہیں دعود کے لیے لوہ نرم ہیں سلمان کے لیے ہوا تابع ہے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مرد زندہ ہیں میرے لیے کیا ہے تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ کو وہ دیئے ہے جو کسی کو نہیں دیئے کہا یہ کیا دیئے ہے کہا اللہ ذکرتو اللہ ذکرت معی میرے محبوب قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ چلے گا الگ نہیں ہو سکتا کتنے مذہب ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے لگا تھا قبول نہیں کہا میں نے آپ کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا اور مناصبت کیسی ہے لبز اللہ کوئی نکتہ ہے کیوں ہیں اللہ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد کوئی نکتہ ہے احمد کوئی نکتہ ہے اللہ کتنے حرف ہیں چار محمد کتنے حرف ہیں چار میم ہا میم دال احمد کتنے حرف ہیں الف ہا میم دال کیا جوڑ بٹھایا ہے کیا جوڑ بٹھایا ہے کسی نبی کے نام میں نبوت کا مانا نہیں پایا جاتا آدم گہرے رنگ والے یعقوب پیچھے آنے والے نوح رونے دھونے والے موسیٰ عیسیٰ سرخ رنگت والے موسیٰ پانی سے پکڑے جانے والے چند نبیوں کا نمونہ بتایا کہ ان کے ناموں کا کیا مطلب ہے محمد اور احمد میں نبوت کیسے ہے میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد علف ہٹاؤ تو نکلتا ہے حامیم دال حمد ٹھیک ہو گیا قرآن کا الحمد للہ رب العالمین الحمد کی علف لام میم ہٹاؤ تو نکلتا ہے حمد وہاں جا کے اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے قرآن کے پہلے لفظ کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو جوڑا ہے الحمد علف لام ہٹایا حمد میم ہٹایا حمد احمد کا علف ہٹایا حمد میرے نبی کے نام میں مانا ہے کہ اللہ کی پہچان کروانے کے لئے میرا حبیب آ رہا ہے یہ علم در مصطفیٰ سے ملے گا کہ اللہ کون ہے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے کسی نے رکھا ہے صفت ہے خدا ترجمہ ہے کس کا جسے کسی نے نہ بنایا اور وہ سب کو بنا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو سارے اس کے محتاج ہیں اور نام اس کا اللہ ہے اور جب کسی کو پکارا جاتا ہے نام سے پکارا جاتا ہے مانا سے نہیں پکارا جاتا آپ مجھے تارک جمیل کہتے ہو ٹھیک ہے تارک کا مطلب ہے رات کو آنے والا آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا مولانا رات کو آنے والے کیونکہ نام کو ترجمہ سے نہیں پکارا جاتا نام کو نام سے ہی پکارا جاتا ہے امجد باعزت مولانا باعزت صاحب کوئی کرتا ہے میری مثال سامنے میں آرہے آپ کو ایک لطیفہ سناتا صحیح بات ہے ہمارے راجپوتوں میں ایک کاسٹ ہے ڈنگے سے آر ڈنگے اوہ زیادہ ڈڑائی جڑائی والے تو ان کو ڈنگے ان کا نام پڑ گیا ڈنگے جنگ میں کافی بڑے لوگ مر ان سے پرانے تعلق تو ایک ہمارے دوست سے فوت ہو گئے جہانگیر ڈنگے ڈنگے سے آرہے انہوں نے جنگ میں اپنے ایک دوست کو فون کیا آگے بچی نے اٹھایا وہ تھے نہیں تو کہا اچھا بیٹا آپ اپنے ابو کو بتا دینا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا تو وہ مجھے رنگ کر لیں گے تھوڑے ہر بعد انہوں نے کال کی بڑی ہنستے ہوئے کہ مارسات آج بڑا لطیفہ ہوا اور بچی نے آپ کا نام سنا تو مجھے کہا ابو ابو کسی جانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا جانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا اللہ کو اللہ کہا کرو خدا نہ کہا کرو اللہ کے نام میں ایک عجب عجب خوبصورتی دیکھو اللہ دل میں اتارنے والی چیز ہے لفظ اللہ میں ہونٹ نہیں ہلتے اندر سے آواز نکلتی اللہ مجھے دیکھو اللہ میرے ہونٹ ہلیں اب آپ بولو ہونٹ ہلیں ہونٹ فکس ہے آواز اندر یہاں سے آواز ہے اللہ کے نام میں پیغام ہے کہ اسے دل میں اتارو یہ اندر سے بولو اندر سے بولو اچھا محمد اُلٹ ہے اس میں دو دفعہ ہونٹ ملتے ہیں محمد دیکھ رہو محمد دو میم ہیں میم جوڑ دیتا ہے میرے نبی کے نام میں یہ پیغام ہے کہ اللہ سے جوڑنے والی ہستی کا نام محمد محمد میں اللہ سے جوڑنے آئے محمد 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 محمد